موڈل کے منوپلس موڈل کے دو حصے تھے کہ جب ہم نے بات کرنی تھی منوپلی پہ تو ہم نے کہا تھا اس کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ ہوگا جس کے اندر ہم سنگل منوپلس کی بات کریں گے اور دوسرے موڈل میں ہم پرائس دسکرمنیشن کی بات کریں گے جو ایک ایسپیکٹ ہے پرٹیکلرلی منوپلس کا کہ یہ پرائس کو ڈسکرمنیٹ کرتا ہے اس کے پر ہم نے بات کرنی آج ہم جو ہے وہ نہیں آج فیسکل کلاس نہیں تھی آج ہماری بلکل تیش ادہ ممول کے مطابق آج ہماری جو ہے وہ آن لائن کلاس تھی اچھا تو بات کرنی تھی ہم نے پرائس دسکرمنیشن پہ تو ہم نے کہا جی کہ پرائس دسکرمنیشن جو ہے یہ means charging different prices of the same product تو ہم جو ہے ایک ہی product کے جو ہے وہ جو چارڈہ similar product تو جناب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ price resimination کا مطلب یہ ہے کہ ہم different product جو ان کی same price charge کریں یا charge different prices of the same product یعنی ایک ہی product کو different prices پہ بیچیں سوال یہ ہے کہ اس کی example کے ہمارے پاس دیکھیں اس کی جو example ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان railway جو ہے وہ ایک ہی جگہ جانے کا کراہ مختلف لیتا ہے پاکستان telecom company جو ہے وہ telephone کی سہولت رات کے وقت سستی ہے اور دن کے وقت مہنگی کر دیتی ہے اس طرح electricity ہے commercial unit مہنگا ہے اور domestic unit سستا ہے اور اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کبھی بجلی کا کام کریں آپ دیکھیں current کھائیں گے آپ اتنا ہی مزا آئے گا جتنا کہ اپنے college میں آئے گا لیکن college کا جو unit ہے وہ 30 روپے کا ہے اور گھر کا جو unit ہے وہ سارہ 12 روپے کا ہے تو ایک ہی unit ہے taste بھی same ہے آپ current کھا کے دیکھیں لیکن yet dad جو ہے اس کا جو price اور different ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہمارا price discrimination تو آپ کو بات سمجھائی جی آپ میں آپ بچوں کے پاس بھی دیکھیں ڈاکٹر مختلف fee charge کرتا ہے اس کو بھی ہم کیا کہیں گے price dissemination ہے اچھا اسی طرح سے ایک اون مثال ہے کہ جو print ice hall ایک company ہے بہت مشہور american company ہے publication company ہے یہ لوگ ایشیا کے ملکوں میں low price reduction books دیتے ہیں لیکن جب یہ یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسی کتاب کا rate جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو گردر کے لوگ امیر ہیں تو وہاں پہ high price charge ہوتی ہیں اور انڈیا پاکستان میں سری لنکا میں برما میں نپال میں یہاں پہ prices کم charge کرتے ہیں تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے price discrimination اب دیکھیں price discrimination کے مطلق تین باتیں بڑی یہاں ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے بات کی اس کی description پہ تو price discrimination سب سے پہلے ہو گئی اس کی price discrimination کی description اور description میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ جناب بات یہ ہے کہ ایک product کی different prices charge کرنا منوپلی ہے example دے گی ٹیلی فون کی لیسکو کے electricity rate کی اور پرنٹ آئیس ہال international publisher کی اس کے بعد بات آ جاتی کونسی ایسی conditions ہیں جس کے اندر price discrimination کیا جائے تو وہ کامیاب رہے گا اور اس کے آخر میں بات کر لیں گے اس کے ڈائیگرامیٹک موڈل کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی conditions پہ کہ اس کی کونسی ایسی conditions میں تو discrimination تو ڈان ہو گیا نا جی تو چلتے ہیں conditions کی طرف کونسی conditions ہے جس میں یہ کامیاب رہتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ لے کہ ان conditions میں کچھ لازمی conditions ہیں اگر یہ prevail کریں گی تو price discrimination کامیاب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اب سوال یہ conditions کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں control on output ہونا چاہیے جو output ہم produce کر رہے اس output پہ ہمیں مکمل control ہونا چاہیے اور اس کی price پہ بھی اگر ہمیں اس پہ control نہیں ہے کوئی اور party influential ہے تو پھر تو یہ کام نہیں چلے گا لہٰذا کہ monopolist must have complete control control now placed must have complete control on price and output no other party can influence کوئی دوسری party influence نہ کرے تو پھر کام چلے گا لیکن اگر کوئی دوسری party influence کرتی پھر تو کام نہیں چلے گا دوسری بات ہے کنزیومر جو ہے بے الکل آپ جیسا ہونا چاہیے آپ کیوں کے سر ہمارے جیسا کیوں میں بتاتا ہوں نا کنزیومر آپ کی طرح لیزی ہونا چاہیے لیزی کنزیومر ایسا کنزیومر کنزیومر جو کہ not move consumer not moves to بلکہ یوں نہیں لکھنا چاہیے کنزیومر doesn't یا does not moves to not moves to other market تو وہ بھی آپ کی طرح سستو other markets میں move نہ کرتا ہو اور اس لیے یہاں پہ ایک کامیاب ہوگا چونکہ دوسری market میں جائے گا تو پھر وہ پتہ کر لے گا ٹھیک ہے تو اگر بلکل آپ کے جیسا ہے تو سست پڑھا رہے گا ٹھیک ہے تو لہذا نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا دوسری تیسری بات کیا ہے تیسری بات چاہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کی کامیابی کے لیے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے کہ جو market ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا link ڈنا ہو market are separate market separate ہوں جن میں ہم discriminate کر رہے ہیں and distant جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کو print 20 سال کی تو ایک market ہے یو ایس سے اور یورپ کی اور دوسری market ہے ایشیا کی تو دونوں میں ایک واضحہ فرق ہے اور دونوں market ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے separate تو وہاں بھی ایک کامیابی ہو سکتی ہے جو چوتھی شرط ہے وہ ہمارے model کی ڈائیگرام کی بھی شرط ہے اور وہ ہے difference in the elasticity of elasticity of demand in both of the markets دونوں markets کا جو elasticity of demand ہے اس میں واضحہ فرق ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ control on output مکمل طور کے آپ کے پاس ہو اور لیزی کنزیومر نہ ہو کنزیومر ایکٹیو ہو اور مارکٹ سیپرٹ ہو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ difference ہو in the elasticity of market تو مارکٹ کے difference ہو elasticity of market in both markets تو دونوں مارکٹ کی elasticity میں فرق ہو ہے تو ایک تو یہ بھی ایک important issue ہے کہ how we make the ڈائیگرام تو لہٰذا بیٹے آپ بحث نہ کریں because 23 students are online so it's mean that people are informed and they are learning no problem اچھا تو اچھا جی تو اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ no chat آپ اپس میں chat نہ کریں پھر میرا توجہ مفضول ہو جاتا اس طرف پھر میں پڑھا نہیں پاتا تو اب سوال یہ ہے کہ جو price discrimination ہے اس کے لیے ہم کیسے ایک ڈائیگرام ڈویلپ کریں گے ڈائیگرام کس طرح کا ہوگا اس کا تو this is very important جی چلتے آگے بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈائیگرام ہم کیسے بنائیں گے تو دیکھیں types of discrimination ہے ایک time کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کا rate صبح کے وقت طور ہے رات کے وقت طور ہے پی ٹی سی ال کا بھی اسی طرح سے ہے price discrimination according to use ہے جیسے واب ڈاک ہے کہ وہ commercial سے اور پیسے چارج کرتے ہیں domestic سے اور کرتے ہیں اور یہ market کے اعتبار سے اس میں print 20 حال ہے یورپ میں اور price ہے اور پاکستان میں اس کی price اور ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے اب جہاں تک discrimination کی type ہے perfect discrimination ہے جس میں ہر بندے سے مختلف price ہوتی ہے تو یہ بھی ایک type ہے ان میں سے ٹھیک ہے جی اب بات آ جاتی ہے کہ جناب اس کے لیے ideal condition تو وہ جو conditions ہیں وہ میں نے بتا دی اور یہاں پہ میں نے compose of بھی کر دی ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھائیں اب رہی بات اس کی ڈائیگرام کی دیکھیں اس کے جو easiest ڈائیگرام بنائی جاتی ہے اس کے اوپر آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے میں اس کو different page پہ بنا دیتا ہوں آپ اپنے chapter number 3 میں سکھا تھا chapter number 3 میں آپ نے یہ سکھا تھا کہ there are two markets آپ نے دو مارکٹ سکھی تھی ایک مارکٹ ایسی لے لیجئے جس کے اندر price elasticity of demand جو ہے وہ بہت زیادہ steep ہو یعنی price elasticity جو ہے وہ آپ کی inelastic ہو کیا ہو inelastic ہو اور inelastic والی جو مارکٹ ہے اس کو آپ مارکٹ two کہہ لیجئے یعنی یہ مارکٹ الادہ ہے اس کا میں نے نام رکھ دیا مارکٹ two اور obviously اس طرف ہم نے price رکھی ہوئی ہے اور اس طرف ہم نے quantity رکھی ہوئی ہے اچھا اب ہماری جو ہے اس مارکٹ کے مطلق جو نصیحت ہوگی company کو یا ایڈوائز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دیکھئے اگر آپ قیمت بڑھاتے ہیں اگر آپ price کو enhance کر دیتے ہیں کافی زیادہ تو ہمارے نزدیک price کے بڑھنے سے customer زیادہ lose نہیں ہوگا چونکہ demand inelastic ہے لیکن آپ کے revenue میں خاصہ خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا یعنی آپ قیمت زیادہ رکھنے سے آپ خوب مال کم آ سکیں گے یعنی یہ two ہے تو آپ اس کو six کر دیجئے تاکہ زاہر ہوگی بہت زیادہ price میں اضافہ ہوگا جبکہ quantity اگر q5 تھی تو وہ صرف q4 پہ جائے گی اور اس میں کمی بہت کم آئے گی revenue بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس مارکٹ کے لیے ہماری advice یہ ہوگی کہ keep your price high your price of product high product high and make more revenue make more revenue زیادہ revenue ہن کرے by making by making sale little less sale little less کر دیں کوئی بات نہیں چونکہ چھوڑی سی sale کم ہوگی لیکن قیمت بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا تو یہ ہماری انہیں نصیت ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو market in elastic ہوتی ہے وہاں پہ ہم قیمتوں کو خوب high کر دیتے ہیں تو دوسری طرف ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر price کو ہم high نہیں کر پا رہے اور guess how کیوں نہیں کر پا رہے چلیں guess کریں کیوں نہیں کر پا رہے جی چونکہ یہ جو market ہے یہاں پہ elasticity of جو آپ کی ہے demand وہ elasticity کو ہوگئی ہے تو اس طرح اس کا نام میں نے رکھ دیا یہ ہے market one اب market one کی پہلے تو ڈائیگرام کمل کرتے ہیں x-axis پہ quantity ہے اس طرح price ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو elastic demand کب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے شابش بہت زیادہ flat ہوتا ہے بہت زیادہ flat ہوتا ہے تو flat ڈائیگرام کے اوپر آپ جب flat demand کب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم نے قیمت تھوڑی سی بھی بڑھائی تو ہمیں بہت زیادہ customer stake lose کرنا پڑے گا تو ہم یہ غلطی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا customer stake ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں لہٰذا یہاں پہ ہم جو ہے انہیں advice یہ کریں گے کہ اگر آپ کی price P4 ہے تو please P3 کر دیجئے اور اس کی مدد سے ایک بڑا customer پول گین کر لیجئے بڑا customer پول گین کرنے کا loss tick demand میں آپ کو فائدہ رہے گا کہ قیمت تھوڑی سی بھی کم کریں گے تو بہت بڑی تعداد میں customer گین کر لیں گے اس طرح آپ revenue زیادہ earn کریں گے زیادہ sale کر کے تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں ان کو نصیحت ہم یہ کہتے ہیں کہ keep price low keep price low and gain more customers زیادہ customers گین کریں gain more customers ٹھیک ہے جی made more revenue by low price but high sale اب یہاں پہ وہاں price high تھی یہاں sale high کر لیں اس طرح آپ زیادہ revenue earn کر سکیں گے تو یہ ہماری نصیحت ہے market number one کے لئے تو دونوں market میں مختلف price strategy ہے یہاں پہ keep price high یہ strategy ہے اور یہاں پہ keep price low تو اسی کو تو discrimination کہتے ہیں اسی کو تو discrimination کہتے ہیں یہی تو discrimination ہے کہ ایک طرف price جو ہے وہ high ہے اور دوسرے پرائس low ہے so this is what you can say لیکن شرطیں وہ ہی ہیں یہ دونوں market ایک دوسرے سے دور ہوں customer lazy ہو وہ ignore کرتا ہو اس چیز کو اور منوپلسٹ کو دونوں پر پورا پورا کنٹرول حاصل ہو output پر بھی اور price پر بھی تو اگر یہ بات آپ کو clear ہے تو جی لکھ کر enter کر دیجئے ایک بات clear ہو جائے گی کہ آپ کو اس کا ڈائیگرام کا concept بھی clear ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہو گئی بات بلکل ٹھیک ہو گئی جناب تو بات تو چلیئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا سوال کیسے آتا ہے ہم نے اس کی description پڑی ہے اس کی conditions دیکھی ہیں اس کی ڈائیگرام بنا لی ہے لیکن پیپر میں ڈائیگرام امومی طور پر پوچھی نہیں جاتی پیپر میں کچھ اس طرح کے سوالات آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھئے کہ یہ سوال آپ کو نظر آئے گا one of these characteristics of a monopolist is ability to engage in price discrimination بہت ساری abilities ہیں اس سے ایک ability یہ ہے کہ price discrimination وہ کر سکتا ہے describe the term price discrimination briefly explain the condition which must exist to enable the monopolist to exercise the power of price discrimination effectively وہ کونسی کنڈیشن ہے جو منوپلس کو اس پوزیشن میں لے آتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے پرائس کو ڈسکرمنیٹ کر سکے یا ڈسکرمنیشن کنڈیشن پہ لا سکے تو کیا حالہ آپ بچے ایکسپلین کر لیں گے اس بات کو کیوں بچے can you explain it ٹھیک ہے جی تو یہ آپ بالکل کر لیں گے اس کے علاوہ جو اس کا بی پارٹ آو یہ ہے ایسی صورت میں ہمیں اس کا ڈائیگرام دینا چاہیے جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ وہ پروفٹ کو میکسیمائز کیسے کرتا ہے تو ہم ایسا بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ یہ جناب اس کا اے آر ہے ایسی صورت میں چونکہ جب ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کون سا رن یوز کریں تو آپ لونگ رن میں بھی اس کو ڈسکرس کر سکتے ہیں لمر آ گیا ٹھیک ہے جی یہ آ گیا آپ کا لیٹس پوز ل آپ کا ل اے سی اور یہ آ گیا آپ کا ل ایم سی تو ل ایم سی نے اسے کٹ کر دیا تو یہ بچوں آپ کی ہو گئی آوپٹ ٹھیک ہے کون سی ہو گئی نہیں یہاں کھا آوپٹ ہو گئی ہے یہ آوپٹ ہو گئی نہیں جہاں ایل ایم سی اس کو کٹ کرتا ہے تو یہ ہو گئی اس کے آوپٹ ٹھیک ہے جی this one is a آوپٹ and this one is a price اور یہ جناب اس کے کاؤسٹ ہے تو یہ کاؤسٹ آگی تو اس طرح آپ اس کو بنائیں گے تو آئی ہوگی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا جی بچوں is it so تو یہ بھی آپ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو جب اس نے کہا نا کہ profit maximize تو ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ maximization condition long run میں بھی بڑی چھے express ہوتی ہے تو یہ بچوں گے آپ کا price discrimination یہاں پہ ہم اس model کو مختصر کر دیتے ہیں sum up کر دیتے ہیں آپ کی اجازت سے ٹھیک ہو گی بات یہ بیٹا یہ تو کل ہم نے محمد جو ہے میں نے آپ کو کل یہ کرایا تھا diagram یہ کل والا diagram میں نے upload بھی کر دیا کل والا lecture بھی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو صرف میں نے ایک reference دیا ہے تو میں نے کل